قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے مرزائی وہ چاہے ان کے علماء میں داخل نہ ہوں لیکن وہ اپنے مذہب کی اتنی معلومات رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے مذہب کی اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی مسلمان سے باست پیش آ جائے تو وہ اس کو دھوکہ دے کر جتل سے کام لے کر اس کو غیر مسلم بنانے کی کوشش کر تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی اس کام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے تو ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں میں اس چیز کی طرف صرف تو جو دلانا چاہتا ہوں کہ جو مرزائی ہے قادیانی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو اس طرح مسلح کیا ہے جھوٹ کے ساتھ فریب کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ کہ ہمارے اچھے بلے پڑے لکھے علماء بھی ان سوالوں کا اور ان کے اعتراض کا جواب دینے سے معذوری کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارے اچھے بلے پڑے لکھے علماء بھی ان سوالوں کا اور ان کے اعتراض کا جواب دینے سے معذوری کا اظہار کر دیتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بالکل نوجوان اس نے جناب نغر میں جا کر ان سے تربیت لی اور ان کے نبی کے صداقت کے لیے دلائل انہوں نے ڈھونڈے اور مسلمانوں پر اعتراض کے لیے اسکال کے لیے باقیدہ ان کی ذہنی تربیت کی گئے کیا ہمارے گھروں میں بھی ہمارے مدارس میں ہمارے جامعات اسلامیہ میں یہ مضمون کیا اسی طرح پڑھایا جاتا ہے جتنی کے اس فتنے کی اہمیت ہے ہمارے ہاں بہت سی سرسری سی معلومات ہمارے طلبہ کو ملتی ہیں لیکن وہ گہرائی دلیل کے دنیا میں بات کرنا دلیل والی ہوتی ہے گفتگو میں وزن دلیل کے ساتھ آتا ہے اونچی آواز کے ساتھ نہیں آتا گفتگو میں وزن تب آتے ہیں جب دلیل میں وزن ہو میرے دوستو ورنہ گالی دے کر اور شور شرابہ کر کے تو کوئی اور بات بھی کر سکتا ہے ہم قوت دلیل والے ہیں ہم کلاشن کوف کو قوت نہیں سمجھتے گولی قوت کا نام نہیں ہے قوت دلیل کا نام ہے جب دلیل آئے تو بڑی بڑی کلاشن کوفیں نیچی ہو جائے کرتی ہیں تو سنیں میں اس پر ایک بات پیش کرنے لگا ہوں قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا دو بچوں کو میں جانتا ہوں جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت قادیانی ہو گئے دو بچوں کو میں جانتا ہوں جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت قادیانی ہو گئے جب میں نے ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو کہا یہ لندن میں پڑھنے کے لیے گئے تھے ماں ان کے سارے دوست قادیانی تھے اور یہ ان کی سنتے رہے ہماری نہیں سن رہے تھے کہ جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں جب قادیانیوں کے ساتھ یہ بات کی جائے تو وہ ایک منٹ میں اپنے توبی بدلتے ہیں اس پر کبھی اڑے گے نہیں کہ خطنوں میں وہ ٹھیک نہیں یہ نہیں ہم نے اپنا عقیدہ صاحب لفظ کا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں وہ اس سے ٹکرائیں گے نہیں اس سے ٹکرائیں گے نہیں ایک منٹ میں توبی بدلنے کی بات کہیں گے یہ ان کا طریقہ واردات ہے آپ جب تک اپنے مخالف کے طریقہ واردات کو نہ سمجھیں ہم ان کے فتنے سے بچ نہیں سکتے اب ہم نے کتنی بعض کے بعد دلائے کے بعد تحقیق کے بعد آیات کے بعد احادیث کے بعد یہ موقع افتیار کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں جب ان کو کہیں ایک منٹ میں وہ ٹکرائیں بڑھتے ہیں کیا جب کہاں جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو فوراں کہیں گے اچھا عیسیٰ بن مرجم نے آنا یا نہیں اب جواب دینا پڑے گا کیونکہ اس کا ڈائریک تعلق ہے خطر نبوں سے کہ خطر نبوں تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں اچھا بتاؤ انہوں نے آنا یا نہیں تو ایک ہی جملے سے انہیں پورا ٹاپک بدل دیا تو میں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سم نے کوش کریں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے خطر نبوں سے اتنی محنت ہے اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات احادیث پر احادیث اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراں اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مرجم نے آنا یا نہیں تو آپ عیسیٰ جواب نہ دیں کہیں گے جواب نہیں اور دیں تو ٹاپک بدل گیا تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیارہ دیر نہیں چلے گا ایک منٹ میں وہ آئیں گے اپنا اپنی باردار دکھائیں گے تقریباً دو ہفتہ دو ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں شام کے وقت میں بیٹھا تھا تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی تو وہاں ایک سٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے کہا ہمارے نبازیوں کو کہ میں قادیانی ہوں تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو یہاں کیسے آ گیا تو اس کا باپ جو جماعت میں آئیسا اور بنگلہ دیش کے رہنے والا وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا باپ جو جماعت میں آئیسا اور بنگلہ دیش کے رہنے والا وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا باپ جو جماعت میں آئیسا اور بنگلہ دیش کے رہنے والا وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں جماعت میں نکلا ہوا ہوں اتنے ٹائم کے لئے تو یہ میرا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں کوئی بات ہو تو شباہ ہے تو آگر پوچھ لے تو اس کو میں لائیا ہوں اب کیونکہ وہ تبلیگی جماعت کے ایک امائر رکن ایک دوست کا بیٹا تھا اب ہم یہ تو نہیں گیا سکتے کہ تو آیا کیوں ہے تو میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں نے پہلی ٹکنیئے کی کہ اس کو جماعت سے اٹھا کر لائیا اب میں حران کہ تم پاس تھا اس کے سر پاس بان کر بیٹھ گئے ہو باپ بھی تھا تو میں نے مجبور تھا لیکن اس نے کہا میں نے اس کو کہا بھیک دیکھو تم ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور اور اس سے بہل پرووڈ ان قرآن اور وین پرووڈ ان دا اولی ٹریڈیشن دو پروفٹ تو ہمارے عقید ہے کہ دورے بار نبی کوئی نہیں تو وہ لڑکا فور بولا کہ ایسا بن مجدم نے کیسے آنا ہے اب میں نے اس کو کہا کہ میری پہلی بات تو سمجھو کہتے میں سمجھیا میں بھی کہتا ہوں ختم لوگت لیکن ایسا بن نے آنا ہے یا نہیں تو ایک اور سورنٹ تھا جیلم کا یونیورسٹری سورن یہاں ہائر ایجوکیشن کا وہ پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہیں سمجھاتا ہوں وہ اپنی زبان میں اس کو جواب دے وہ مات بیٹھا تو وہ ہمارا جو تعلیم تھا جیلم کا وہ اٹھا مجھے کہیں لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں تو وہ ہمارا جو تعلیم تھا جیلم کا وہ اٹھا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں میں اس کی بات کو کیونکہ سمجھتا تھا تو میں جواب دیتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے باتیں کھو لے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بات دوسری سنیں میں کہا تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا وہ کہنے لگا وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی بات تو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نئی نبی کوئی نہیں آنا تو اسے بے مجھول کیسے تو کہتا ہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے تو کہتا ہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے لیکن میں لہائت اب سوڈردری سے کہتا ہوں کہ ایک منٹ میں وہ نکل گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ میں اتنی ذہانت ہوگی کہ ایک منٹ سے نکلے گا مجھے محسوس ہوا کہ بہت بدد سے اس پر قادیانی مربی کام کر رہے ہیں تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے قادیانی ہوتے ہیں بیٹا کہ نے لگا تین سال سے تو میں نے اللہ گھرم بیٹھا ہوں بابوزو کہہ رہا ہوں مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ طالب میں ایسی باتیں کرے گا اس پر کوئی گھرانی نہیں تھی طبیعت اس کی بس حاضر تھی اچھا ختم نبوت ہے تو پھر عیسیٰ بن مریوں کیا بڑا تجربہ ہے لیکن توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا سرڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولی بول رہا ہے بڑا تجربہ ہے لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولی بول رہا ہے